دوستوں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی میں زیادہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی والوں کے گھر آئی ہوئی بارات میں واپس لوٹ جاتی ہیں شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن یوپی کے شہر بریلی میں ایک دولن نے جہیز کے لالچی دولے کو ایسا سبق سکھایا جس کو دیکھ کر دولہ بھی اپنا سر پکڑ کر رونے لگا دوستوں آج کس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بریلی میں ایک زیشان نام کے لڑکے کی شادی تھی اس کی بارات جب دولہن کے دروازے پر پہنچی تو دولہ والے بلٹ بائیک کی مانگ کرنے لگے اور کہنے لگے جب تک جہیز میں بلٹ بائیک نہیں ملے گی تب تک نکاح بھی نہیں ہوگا یہ دیکھ کر دولہن کے گھر والے بیچارے نکاح کرنے کی منتیں کرنے لگے لیکن دولہ ماننے کو تیار نہیں تھا اس کے بعد لڑکی کے گھر والے اپنی عزت بچانے کے لیے بلٹ بائیک دینے کے لیے تیار ہو گئے مگر اس کے بعد جب اس بات کی خبر دولہن کے پاس پہنچی تو دولہن نے کچھ ایسا کام کیا جس کو دیکھ کر دولہ اور اس کے گھر والے بھی سوچ میں پڑ گئے دوستوں یہ کہانی اتر پردیش کے بریلی شہر کی ہے آج سے تقریباً تین سال پہلے لیاقت علی کی بیٹی سمرین یہ نام پیچان چھپانے کے لیے بدلہ ہوا ہے سمرین کی سگائی عزت نگر میں رہنے والے زیشان نام کے لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی سگائی کے ایک سال کے بعد یعنی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے دونوں کی شادی کا دن بھی آ گیا لیکن شادی کے دو دن پہلے زیشان نے بولٹ موٹر سائیکل کی زد پکڑ لی یعنی جہیز میں بولٹ موٹر سائیکل کی مانگ کرنے لگا اور کہنے لگا اگر اسے جہیز میں بولٹ بائیک نہ ملی تو اس کی بارات لڑکی والوں کے دروازے سے واپس لوٹ جائے گی یعنی وہ نکاح نہیں کرے گا اس کے بعد شادی کا دن بھی آ گیا لڑکا دھائی سو باراتیوں کے ساتھ بارات لے کر لڑکی والوں کے دروازے پر پہنچ گیا لڑکی والوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے باراتیوں کا استقبال کیا اس کے بعد لڑکی کے والد آئے اور ان لوگوں کو ایک پنڈال ملے گئے جہاں جہیز کا سارا سامان رکھا ہوا تھا لڑکی کا باپ ہر ایک چیز ان لوگوں کو دکھا رہا تھا اور ہر چیز کے بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا یہ چیز آپ کو کیسی لگی آپ کو یہ سامان کیسا لگا لڑکے والوں کی طرف سے جواب مل رہا تھا بہت اچھا سامان ہے دوستوں اسی پنڈال میں ایک پلسر بائیک بھی کھڑی تھی اس پر لکھا ہوا تھا دولے کی فرمائش اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جن میں لکھا ہوا تھا سسر کی فرمائش تو کچھ ایسا سامان بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا ساس کی فرمائش خیر سب لوگوں نے جہیز کا وہ سامان دیکھ کر بہت تعریف کی جہیز بھی اتنا تھا کہ لڑکے والوں کی فرمائش سے کہیں زیادہ اور قیمتی بھی اس لئے سب نے اس کی خوب تعریف کی مگر اس کے بعد جب دولے کو پتا چلا یہ لوگ تو جہیز میں بلٹ نہیں دے رہی ہیں بلکہ پلسر بائیک دے رہی ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تک بلٹ بائیک نہیں دیں گے میں نکاح نہیں کروں گا یہ سن کر بیچارے لڑکی والے بہت پریشان ہو گئے انہوں نے لڑکے والوں کی خوب خوشامت کی مگر جہیز کا وہ لالچی دولہ نہیں مانا اور اپنی زد پر عڑا رہا یہ دیکھ کر لڑکی کے والد نے بتایا انہوں نے بلٹ کی بکنگ کر دی ہے جیسے ہی بلٹ آ جائے گی وہ انہیں دے دیں گے لیکن اس بات پر بھی دولہ نہیں مانا اور اپنی زد پر عڑا رہا یہ دیکھ کر بیچارے لڑکی والے پریشان ہوتے جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بلٹ کے پیسے لڑکے والوں کو دے دئیے پیسے پا کر دولہ بڑا خوش ہوا اور نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا لیکن جیسے ہی اس بات کا پتہ دولہن کو لگا یعنی جب اس بات کے بارے میں دولہن کو پتا چلا کہ لڑکے نے بلٹ بائیک کی فرمائش کی اور اس کے بغیر نکاح کرنے سے منع کر دیا اور اب اس کے گھر والوں نے ان کو بلٹ کے پیسے دے دیے ہیں تو دولہن اس بات پر ناراض ہوئی اور دولہن نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اب دولہن کے اس فیصلے سے گھر آئی پوری بارات میں ہڑکم مج گیا کئی لوگ دولہن کے پاس آئے اور دولہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کرنے لگے مگر اب دولہن اپنے فیصلے پر اڑ گئی اور کہنے لگی اب مجھے بغیر شادی کے رہنا منظور ہے لیکن اب اس لالچی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا منظور نہیں ہے یہ دیکھ کر لڑکے والے بگڑ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے آخرکار لڑکی والوں کا بھی صبر ٹوٹ گیا انہوں نے ایک ایک کر کے جہیز کے بھوکے باراتیوں کو پکڑ کر باندھنا شروع کر دیا معاملہ اور زیادہ بگڑتا اس سے پہلے کسی نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا اس کے بعد پولیس آئی اور بندھک بنائے ہوئے لوگوں کو تھانے ملے گئے لڑکی کے والد لیاقت علی نے پولیس کو بتایا کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے گھر کو بمشکل تمام چلاتے ہیں بیٹی کا رشتہ ایک سال پہلے عزت نگر کے زیشان کے ساتھ تیہ ہو گیا تھا اس وقت جہیز کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی پھر بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز کا سارا سامان بھی جھٹایا لیکن شادی سے دو دن پہلے لڑکا بلٹ بائیک کی مانگ کرنے لگا اور اپنی زد پر اڑ گیا اور کہنے لگا اسے بلٹ بائیک ملے گی تب ہی وہ نکاح کرے گا ہم نے جیسے تیسے کر کے پیسے جھٹائے اور بلٹ بائیک لینے کے لیے بھی چلے گئے مگر اس بائیک کا سٹاک نہیں تھا یعنی بلٹ بائیک کچھ دنوں کے بعد ملتی اس لئے ہم نے اس کی بکنگ کرا دی اس کے بدلے میں پلسر بائیک لے لی مگر جب لڑکے کو پتا چلا یہ لوگ جہیز میں بلٹ نہیں پلسر دے رہی ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور شادی کرنے سے منع کر دیا اس کے بعد ہم نے اپنے عزت بچانے کے لیے لڑکے والوں کو بلٹ کے پیسے دے دئیے تب جا کر دولہ شادی کے لیے راضی ہوا مگر جب اس بات کی خبر میری بیٹی سمرین تک پہنچی تو اس نے اس جہیز کے لالچی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا اس کے بعد جب لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا اس نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا اور کہنے لگا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ لڑکی شادی کرنے کے لیے ایسے منع کر دے گی اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے لڑکے نے کہا مجھے اس بات پر بہت پچتاوا ہو رہا ہے اس کے بعد سمرین کے والد نے اپنے ہی ایک رشتے دار کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا جو بول چال اور اخلاق میں بہت اچھا تھا اس کے بعد جو جہیز سجا کر رکھا گیا تھا وہ سب اس لڑکے کے گھر بھیجوا دیا گیا آج سمرین کے اٹھائے ہوئے ایک قدم کی ہر طرف چرچہ ہو رہی ہے اور چاروں طرف سمرین کی تعریف کی جا رہی ہے دوستوں آج کس ویڈیو کے بارے میں اور سمرین کے فیصلے کے بارے میں اور ایسے جہیز کی لالچی لڑکوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس بات کا احساس ہو بیٹوں کو بیانا بہت آسان ہے لیکن بیٹیوں کی شادی کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے اور یہ ساری مشکلات ہم نے اور آپ نے رسم و رواج کے نام پر چلن کے نام پر جماعت کے نام پر خاندان کے نام پر اپنی طرف سے بنا رکھا ہے ایسے رسم و رواج کا جہیز جیسی لانت کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تبارک تعالی ہماری تمام بچیوں کے نصیب کو روشن فرمائے اور جہیز کے لالچیوں سے اللہ ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے آمین یا رب العالمین دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ سب کو اپنا حرز و امان عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی